السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ اپنے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اے عزیر جب تمہیں کوئی تکلیف کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی پہنچے تو تم میری مخلوق سے میری شکایت مت کرنا اور میری نافرمانی اتنی ہی کرنا جس قدر تم میرے عذاب کو برداش کر سکو اور مجھ سے اپنی ضرورتوں کا اتنا ہی سوال کرنا جس قدر تم میری فرما برداری کر سکو یہ سن کر حضرت عزیر رونے لگے تو اللہ نے ان کے پاس وحی بھیجی اے عزیر رو مت کیونکہ اگر تم اپنی نادانی نواقفیت اور غفلت میں پڑھ کر گناہ کرو گے میری نافرمانی کرو گے تو میں تمہیں فوراں سزا نہیں دوں گا بلکہ میں تمہیں اپنی بردواری اور اپنے حلم سے معاف کر دوں گا لیکن اگر تم گناہ پر اسرار کرتے رہو گے پھر میں تمہاری پکڑ کروں گا اور میں اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہوں لیکن جو لوگ میرے سامنے اتراتے ہیں تکبر کرتے ہیں اور جو میری یاد سے غفلت اور کوتاہی برتتے ہیں میں انہیں پکڑ کر انہیں سخت سزا دیتا ہوں اے میرے بھائی اور میری بہن ہم میں سے بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہیں ہم جھوٹ بول رہے ہیں ہم دوسروں کی غیبتیں کر رہے ہیں ہم دوسروں کو تکلیفیں دے رہے ہیں ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں ہم دوسروں کا دل دکھا رہے ہیں ہم رشوت لے رہے ہیں ہم سود کھا رہے ہیں ہم ترہ ترہ کے گناہوں میں مبتلا ہیں اور اگر ہم سے کہا جائے کہ اے بھائی یہ گناہ ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے تم سیدھے راستے پر آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا اللہ سزا دے گا تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے وہ تو بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے وہ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اس نے تو ننانوے لوگوں کے قاتل کو بھی بخش دیا اس نے تو ایک بدکار عورت کو صرف اس لیے معاف کر دیا کہ اس نے کتے کو پانی پلایا تھا وہ مجھے بھی بخش دے گا اور مجھے بھی معاف کر دے گا جی میرے بھائی اور میری بہن سچ مچ اللہ غفور الرحیم ہے اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے لیکن ہم یہ کیوں بھول گئے کہ وہ جس طرح غفور ہے جس طرح رحیم ہے بلکل اسی طرح وہ جببار بھی ہے وہ قہار بھی ہے وہ غالب بھی ہے وہ عزیز بھی ہے وہ منتقیم بھی ہے وہ زبردست ہے وہ پکڑ کرنے والا ہے وہ بدلہ دینے والا ہے وہ سزا دینے والا ہے اور جس طرح اس نے جنت بنائی ہے بلکل اسی طرح اس نے جہنم بھی بنائی ہے اور جس طرح وہ جنت میں اپنے نیک بندوں کو داخل کرے گا بلکل اسی طرح وہ اپنی جہنم کو بھی بھرے گا جی میرے بھائی اور میری بہن ہم جو ہمیشہ سوچتے ہیں کہ اللہ غفور و رحیم ہے بے شک سچ مچ اللہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے لیکن کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ کیا ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں یا نہیں کیا ہم نے کبھی اس سلسلے میں فکر کیا کہ کیا ہم اللہ کی رحمت پانے کے حقدار ہیں یا نہیں کیا ہم نے کبھی یہ تصور کیا کہ ہم اللہ کی رحمت کو پانے کے مستحق ہیں یا نہیں کیا ہم اللہ کی بخشش کو پاسکیں گے یا نہیں پاسکیں گے آپ نے کبھی سوچا کبھی اس سلسلے میں غور کیا آپ نے کبھی فکر کیا ہم ہمیشہ صرف ایک طرف کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے جی میرے بھائی اور میری بہن آپ آیت کو شروع سے پڑھیں اور پوری آیت پڑھیں تو آیت آپ کو اس طرح ملے گی اعلموا ان اللہ شدید العقاب و ان اللہ غفور الرحیم جان لو یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے سخت پکڑ کرنے والا ہے اور بے شک وہ غفور الرحیم بھی ہے یعنی وہ لوگ جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں جو گناہ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں غفلت میں ہیں تو ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے ان کو سزا دینے والا ہے ان کی پکڑ کرنے والا ہے لیکن جو لوگ توبہ کرتے ہیں جو تائیبین کے قافلے میں شامل ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو ندامت کا آنسو بھا کر اس کے در پر جاتے ہیں ان کے لیے اللہ غفور بھی ہے اور ان کے لیے رحیم بھی ہے جی میرے بھائی اور میری بہن ہم اللہ کی جس رحمت پر تقیہ کرتے ہیں جس رحمت کا سوچ کر ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں وہ رحمت کیا ہمارے لیے ہے ہم نے کبھی سوچا ہم نے کبھی غور کیا آئیے ذرا دیکھئے قرآن کریم کی آیت ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کہ اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے وہ بندے جو احسان کرتے ہیں یعنی وہ اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ انہیں دیکھ رہا ہے جو لوگ اس طرح کے ہیں جو لوگ اس مقام پر فائز ہیں اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے اور دوسری آیت دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْحِ کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے تو اس آیت کو ہم پوری پڑھیں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ کہ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں جی میرے بھائی اور میری بہن اللہ نے تو اس آیت میں صاف فرما دیا کہ میری رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ سے ڈرتے ہیں جو میرے احکام کی فرما برداری کرتے ہیں جو میری روکی ہوئی چیزوں سے رکتے ہیں جی ہاں اگر آپ بھی متقی ہیں تو پھر آپ اس کی رحمت کے مستحق ہیں آپ اللہ کے اوامر کو یعنی اللہ کی حکم کردہ چیزوں کی تعمیل کرتے ہیں آپ اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں اس نے جن چیزوں سے روکا ہے آپ اس سے رکتے ہیں تو بے شک آپ اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں آپ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں آپ اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں آپ یقیناً اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں آپ اپنے کانوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں آپ اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کو اپنی زبان کو بری چیزوں سے اور گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں تو بے شک آپ متقی ہیں اور اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں لیکن اگر آپ متقی نہیں ہیں تو پھر آپ اللہ کی رحمت کے مستحق بھی نہیں اے میرے بھائی اور میری بہن آپ ہرگز یہ مت سمجھیں کہ میں آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر رہا ہوں ہرگز نہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا تو کفر ہے میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے جو گناہوں کا بازار گرم کرتے ہیں اور ہر بات پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے اللہ غفور الرحیم ہے اے بھائی یقیناً وہ غفور الرحیم ہے لیکن ہم اس بات پر بھی غور کریں کہ کیا ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں یا نہیں کیا ہم اللہ کی بخشش کے مستحق ہیں یا نہیں اللہ نے قرآن کریم میں تو جگہ جگہ فرما دیا ہے کہ جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور وہ گناہ کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں انہیں سخت سزا ملے گی اور میری رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کرتے ہیں سو اگر آپ بھی اللہ کی رحمت کو سمیٹنا چاہتے ہیں آپ اللہ کی رحمت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آئیے توبہ کرنے والوں کے قافلے میں شامل ہو جائیے تو کیا آپ اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کے لیے تیار ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں موسیقی موسیقی